بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج جو آپ کو وظیفہ بتانے چلا ہوں وہ گھر سے بے برکتی اور نحوست کو دور کرنے کے لئے ہے گھر سے بے برکتی اور نحوست کو دور کرنے کے لئے ہے بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے ایک تو آپ نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے روزانہ خاص کر فجر کی نماز نہیں چھوڑنی فجر کا ٹائم رزق تقسیم ہوتا ہے فرشتہ رزق کو تقسیم کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ صبح کے وقت خیر کو طلب کرو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں صبح کے وقت خیر طلب کرنی ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور سورج نکلنے تک پھر جاگنا ہے ایک تو پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے دوسرا حسب ان اللہ ونی عمل وکیل چار سو پچاس مرتبہ روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ یا پانچ یا سات نو یا گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک اور سورہ واقعہ عشاء کے بعد پڑھیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی گھر سے نہوست بھی ختم ہوگی بے برکتی بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ جو رزق ہے وہ بارش کے پانی کے قطروں کی طرح انشاءاللہ آئے گا برسے گا اور دو نفل حاجت کے لازمی پڑھئے گا یہ نہ بھولئے گا دو نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی اس پر کامل یقین رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ